محمد مالک صاحب سینئر تجزیہ کار انکر پرسن سینئر صحافی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مالک صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بلہ مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ اگر بلہ ہوا تو پھر الیکشن نہیں ہوگا آپ کو مختلف جگہ پہ میں سن بھی رہی تھی اب آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن بہرحال اپنے وقت پر ہو جائیں گے کیونکہ بیٹ تو اب نہیں ہے میرے خیال آپ تو پاکستان کی جمہوری الیکشن میں کوئی بلرقابر نہیں رہی عمران خان اندر ہے بلہ باہر ہے تو بس ٹھیک ہے آپ کوئی نظر نہیں آرہا آٹھ فروری کوئی الیکشن ہو جائیں گے دیارٹ مینز ہاں اب تو مجھے فرنکلی ٹھیک ہے کچھ کچھ کوشش ہے کہ نہ ہو لیکن مجھے اب رکھتے ہیں الیکشن نظر نہیں آتے جب عبد مالک صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ہمیشہ سے پرنڈکٹ کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ آٹھ فروری کو یہ فیر اینڈ فری الیکشن کے بعد اگلا وزیراعظم کون بندہ آپ کو دکھائی دیتا ہے دیکھیں ابھی تک تو جو تاش لگی بھی ہے وہ تو نواز شیف صاحب کے لیے لگی بھی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ کو پنجاب میں ڈلیوری جائیے آپ کو سرٹن الیکشن ریزولٹس آگئے ہیں وہ برحال ڈلیور کروائے جائیں ہیں جیسے بھی ہو لیکن اس کے لیے مستندی نون کا ضروری ہے پیپلز پارٹی کی پنجاب میں وہ سٹرٹ نہیں ہیں سو اس وقت تو اب منگریزی میں کہتے ہیں ٹیل ویگنگ ڈاگ اب ان کی باتیں زیادہ وہ بنوانے کی پوزیشن میں ہیں سو مجھے تو کوئی ملیشلی سوال نظر نہیں آتا ہوں جو وزیراعظم نہ ہونے میں اصل سوال یہ ہے کہ یہ چوتھی باری لڑائی کتنے حصے میں ہوگی وہ بہت سے ٹھیک لیکن مالک صاحب یہ جو الیکشن ہوں گے آپ کے خیال سے اس کی کریڈیبلیٹی اب کیا رہ جائے گی اور بہت سے لوگ یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہو بھی گئے تو شاید ڈیڑھ سا بار دوبارہ الیکشن میں جانا پڑے اس طرح کی حالات دیکھ سکتے ہیں نہیں یہ ابھی دیکھیں کسی کو بھی نا ڈومیسٹک لیول کے اوپر کہ مدونہ ملک کی کریڈیبلیٹی کی کسی کو فکر ہے ہی نہیں اس کے وہ تو دماغ سے نکال دیں کہ وہ کریڈیبلیٹی کسی کو چاہیے یہ دنیا کو دکھانے کیلئے لیکشن ہو رہے ہیں کہ ہاں جی ملک میں جمہوریت ہے لیکشن ہو گئے ہیں ڈیموکراتک پروسس ہے تاکہ آئیم ایف بھی چلتا رہے ورل بینک بھی چلتا رہے ساؤریبیا یوئی وغیرہ کی گورنن سے میڈیکیٹ کیا ہے قطر میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹس کریں تو آپ کا انٹرنیشنل فرنیشنل میندسی میں رہنا ضروری ہے تو یہ خانہ ٹک ہو رہا ہے کہ دیکھیں ایلیکشن ہو گئے اور ایک ڈیموکراتک گورننٹ آگئی سو اس ایلیکشن کی نہ پاکستان میں قیدیبلیٹی ہے نہ کوئی بھی ماننے پر تیار ہے فرنکلی لیکن اس وقت تجینات اور ہیں اس وقت پاکستانیوں کی ایک ریڈیبلیٹی کی آئیشو نہیں ہے یہ ایک ریڈیبلیٹی دوسری ریزنز کے لیے ہے لیکن مالک صاحب آپ سمجھتے ہیں ایسے حالات میں پی ٹی آئی کو بوائکاٹ کا بھی سوچنا چاہیے جس سے اوورال ایک یہ تاثر جائے کہ ایک بڑی جماعت نے اگر مسترد کیا ایکشن تو پھر انٹرنیشنلی بھی اس کو ڈسکریڈٹ کیا جا سکے گا یہ پی ٹی آئی میں بڑی سیریس ڈیبیٹ چلی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ فسے میں ہیں بکر جو پاکستان میں بوائکاٹ کی ہسٹری ہے وہ جماعتوں کو فیور نہیں کرتی اور ایک چیز میں محبت بھولی ہے کہ جو اس طرح پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اور بہت سے لوگ جن کو ٹکٹس ملے ہیں یہ ان کے کبھی مہمو گمامے بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایم پی ایم اینے کے ٹکٹس بے الیکشن لڑیں گے سو وہ جو پریشر ہے نہیں نہیں ہمیں برک آرڈ نہیں کرنا چاہیے وہ سیاسی حکمت اعملی سے زیادہ فرس ٹائم لوگوں کا کیا کہتے ہیں ایم پی از اور ایم این ایز بننے کا شوق بھی ہے اور ایک موقع بھی ہے سو اس کے بڑی سٹرونگ ویو ہے کہ آپ الیکشن میں ضرور جائیں جی ہم جیت جائیں گے وہ ہو جائیں گے تو بہت سے کہ آپ الیکشن میں لڑ لے کے ایک دفعہ اب ہار بھی جائیں تو آپ کا ایک کلیم بن جاتا ہے اس جگہ پہ کہ اتنے مشکل حالات ہم الیکشن لڑا دیکھئے ہم کھڑے ہوئے اور اس وقت اگر کوئی بھی پی ٹائی کا جیتا ہر کوئی ایکشپیک کر رہا ہے کہ پی ٹائی والا ہارے گا یا ہرا دیا جائے گا تو اس لیے اس کا ایک شٹیک بن جائے گا اس ٹکٹ کے اوپر سو میرا نہیں خال کہ جو پارٹی کی اس وقت کی قیادت ہے وہ پارسنل ویزن سے بھی یہ چاہے گی کہ بارک آٹ کرے دیکھیں جو رگا پڑھنا تو وہ تو پڑھ رہا ہے جس نے اٹھنا تھا اٹھ گیا جس کے گھر کا شیشہ ٹوٹا تھا ٹوٹ گیا آئندہ ہمیشہ دیسا وقت نہیں رہتا لیکن وہ پھر آپ کا ایک کلیم بن جاتا ہے کہ ہم نے اتنے مشکل حالات میں الیکشن لڑا تو اب تو یہ ٹکٹ میری ہے جی اگلے الیکشن میں جب بھی ہوگا سو کافی ویزنز ہیں یہ سمپل لکی سمپل decision نہیں ہے کہ پارٹی کے ٹاپ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم نے بارک آٹ کرنے نہیں کرنا پریشر بہت زیادہ ہے کہ اب بارک آٹ نہیں کرنا اگر جب سینئر لیڈر چارے تھے کہ اس کو ہم لیجٹرمسی نہ دیں اس ایلیکشن پر جب ہم اس میں حصہ لیتے ہیں تو ہم بھی تو اس کو ایک خاص افتینٹیسٹی دیتے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے بھی تو آئی دون ٹھنک کہ یہ بارک آٹ کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا محمد مالک صاحب thank you so much for your time آزمی صاحب آپ نے ابھی مالک صاحب کو بھی سنا میں آپ کی طرف بھی یہ سوال لے کے آؤں گی آپ یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کے لیے ابھی بھی چاس ہے لیکن مشکلات اپنی جگہ ہے کیمپیننگ کی بھی لوگوں کو یہ بھی خوف ہے کہ آزاد اگر جیت بھی گئے تو جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی ہیں تو آزاد امیدواروں سے بھی کوئی پریس کانفرنس کروا کے انہیں کسی پارٹی میں شامل کروایا جا سکتا ہے اس لیے بھی ووٹر تو مایوس ہو سکتا ہے حضر قازمی صاحب سوال تو میں نے almost رکھ دیا تھا صاحب نے آزاد امیدواروں کا کتنا چاس ہے کیوں آپ کو لگتا ہے ابھی بھی چاس ہے اور پھر یہ کہ لوگ خوف زدہ بھی تو ہیں کہ یہ جیت کر آپ بھی گئے تو پھر یہ بھی نہ کہیں کامپرومائزز ہو جائیں جی سر دیکھیں یہ بالکل بڑا ایک جنون قسم کا concern ہے لیکن اب تک جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اگر آپ پیچھے چلے جائیں آپ ڈیرھ دو سال پیچھے چلے جائیں بیانیا کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف دو تین مہینے میں ختم ہو جائے گی اب ان کو ٹکنٹ لینے والا کوئی نہیں ملے گا اب اس جماعت کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے اب ان کی کوئی قبولیت نہیں ہے اگر یہ ساری چیزیں مطلب بڑی لمبی فیرست ہے جو میں یہاں پہ گنوا سکتا ہوں جو دعوی کیے جا رہے تھے اس کے باوجود جس قسم کی چیزیں کرنی پڑی ہیں کہ آخر میں سپریم کورٹ سے جو ہے وہ بلہ واپس لیا گیا اس حد تک الیکشن کمیشن گیا گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ وہ کسی اور جماعت کے اندخابی نشان پہ جائیں گے تو within منٹس جو ہے الیکشن کمیشن نے اس کے حوالے سے ایک نیا ڈیریکٹیو جاری کر دیا تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ خوف کس سائیڈ پہ ہے یا کس سائیڈ پہ ہونا چاہیے آپ دیکھیں نا انتظامی طور پہ آپ تحریک انصاف سے سب کچھ چین سکتے ہیں اور یہ میں گزشتہ دو برس سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی جو اس وقت جو انتظامی اعتبار ہے وہاں سے کسی بھی جگہ سے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا سب کچھ ان سے واپس لے لیا جائے گا لیکن ایک چیز ان سے نہیں لی جا سکتی اور وہی مسئلہ بناوے سسٹم کے لیے وہ ہے ان کی مقبولیت وہ ہے ان کا ووٹ بینک نہ وہ ختم ہونا ہے وہ تب تک ختم نہیں ہوگا اب تک وہ خود حکومت میں آ کے ناکام نہیں ہوں گے جس طرح پیچھے ان کی حکومت چل رہی تھی تو ان کے اپنے مسائل تھے آپ اگر ان کے جو آزاد کھڑے ہوتے وہ آگے جا کے جس مرضی کے ساتھ ملے آپ کروائیں ان سے پریس کانفرنس آپ کو کیوں موقع دیا جائے کہ آپ کو کھولی فیلڈ دے دی جائے آپ کروائیں پھر پوری دنیا کے سامنے ان کی پریس کانفرنس کروائیں زرداری صاحب کے ساتھ بٹھا کے میاں صاحب کے ساتھ بٹھا کے جس نہ ترین صاحب نے جمہوری اپنی تاریخ کے اندر اپنا نام لکھوایا ہے پٹھ کے ڈال کے ان لوگوں کے جو لوگ غائب ہوتے تھے تو یہ سب کو اپنی اپنی قیمت ادا کرنی پڑے گی جہاں پہ عمران خان اور ان کی جماعت اپنی قیمت ادا کر رہی ہے وہاں پہ دیگر جماعتیں جو ہے ان کو بھی اپنی قیمت ادا کرنی پڑے گی عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آنے والے بیٹھے ہوں گے میاں صاحب کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ یا مولانا صاحب کے ساتھ تو ان سے بھی لوگ پوچھیں گے تو میرے خیال میں ان کا ووٹ بینک قدری ہے میں ابھی بھی اس چیز اس دن ووٹ جس دن ڈلنے ہیں ساٹھ فیصد بھی فری این فیر پروسس ہوا تو آزاد امیدوار بڑے شہروں میں سویپ کریں گے ہر جگہ پہ بلکل ایک ڈیفرنٹ ہے اس وقت اوپینین لیکن عمران صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ آل سیٹ فور پی ایم ایل ہے ہونے جیتے جانگے یا ہلے بھی کوئی لیول پلیئنگ چاہیتی ہے ہونے ایسا سوال رہ گیا ہونے جیتے جانگے کے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں نا دیکھیں الیکشن جو ایک ایسا عمل ہے کہ جس دن تک پولنگ ہو نہیں جاتی اس وقت تک نہیں کہہ سکتا کہ اونجت جانگے یا نہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی اثر کاظمین صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اگر ووٹر نکل آتا ہے اگر ترن آؤٹ دیکھیں جو حاصل طور پر یوت ہے آپ کی اگر نوجوان ووٹر آپ کا نکل آتا ہے اور وہ جا کے ووٹ کرتا ہے تو پھر آپ جو مرضی کر لیں اگر آپ منیج بھی کرتے ہیں نا کوئی الیکشن تو وہ علات نہیں یا پانچ دس میکسیمم بارہ ہزار سے زیادہ ووٹوں کو آپ منیج نہیں کر سکتے لیکن اگر فرق ہی تیس ہزار کا ہو جائے تو وہاں پھر چری بچاری کی کرے تھنڈا پانی پی برے اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے آج کل ویسے ہی بڑی تھنڈ ہے چری بچاری سے تھنڈی نہیں برداشت ہو رہی لیکن زمینہ جو بات ابھی مالک صاحب کہہ رہے تھے نا ہمارے واقفانے آل یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے یہ بات کی گئی ہے بائیکارٹ کی اور تین چار برے اہم لوگ ہیں جو ان کی طرف سے بھی اور علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے بھی یہ میسی دیا گیا ہے کہ یہ آپشن جو ہے اس پہ کس طرح سے کریں لیکن دوسرا جو پوائنٹ آف وہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے وہ ایک تو جو کہہ رہے تھے مالک صاحب کی جو نئے لوگ ہیں اس کے علاوہ جو مین وجہ بائیکارٹ نہ کرنے کی وہ یہ ہے کہ خان صاحب اب خود بھی سوچتے ہیں کہ جو انہوں نے اسمبلیاں توڑی تھی اور جس طرح سے وہ قومی اسمبلی سبائے اس کا نقصان ہوا لہٰذا اب خود عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھلاری جو ہیں وہ سسٹم سے اسی طرح سے آؤٹ نہ ہو